موسیقی 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 آگیا ہے آئی تنگ جبرائیل لے کے آئی تھی شاید گھر میں کہیں سے جبرائیل کو ہوا تھا پھر اس سے مجھے ہو گیا تو اب میں یہی ڈر رہی ہوں تو جبرائیل ہس رہی تھی مجھے کہتی ہے ون ڈاؤن ان فور مور ٹو گو اس کو یہ تھا کہ اممہ گئی اب باقی چار رہ گئے ان کو بھی امنے گران ہے تو دیکھتے ہیں بیچارے کون کون اس سے وہ کہتے ہیں نا فائٹ کر سکتے ہیں کون کون اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ اثر میں آ جائیں گے اسے یہ بڑی اوفیس سی بات ہوتی ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی ایسا وائرل انفیکشن آتا ہے نا تو جب تک سارے اسے ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو تھوڑا کم ایفیکٹ کرتا ہے کسی کو بہت ہارڈ ایفیکٹ آتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایفیکٹ ضرور کرتا ہے تب وہ گھر سے نگلتا ہے تو آج میں آئی تھی مجھے جو چیز لیں تھی وہ تو میں گھر جا کے آپ کے دکھاتی ہوں لیکن یہاں پہ میں آئی تھی والمارٹ وہ میں کوسکو گئی تھی تو کوسکو کے رستے میں آتا ہے جی والمارٹ و والمارٹ سے میں دیکھ رہی تھی جی فوٹو فریمز مجھے کچھ چاہیے تھے فوٹو فریمز یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی اچھے خاصے مہنگے تھے بارہ ڈالر کا پندرہ ڈالر کا سولہ ڈالر کا انیس ڈالر کا لیکن یہ پرائز تھی ایک ایک فوٹو فریم کی اور جب میں نے اس کو ہاتھ دکا کے دیکھا تو مجھے کچھ والیٹی ورث لگ نہیں لی تھی کہ جتنی اس کی پرائز ہوں سے ساب سے مجھے نہیں لگا کہ اس کی والیٹی اچھی ہے آئی تو تھی میں لینے کے لیے لیکن پھر میں نے بھی خریدے نہیں ہیں میں نے کہا چلیں یہاں پہ کچھ میں نے پکچرز بھی لے لی تھی کہ گھر جاؤں گی نبیت کو دکھا دوں گی اگر ان کو کچھ اچھے لگ گئے نہیں تو ایک دو اور سٹورز ہیں میرے ذہن میں ادھر جاؤں گی کیونکہ مجھے تقریباً آٹھ سے دس فریمز چاہیے جو میں نے گھر میں مجھے ضرورت ہے ویسے تو اتنی چیزیں ہم لوگ جب بھی گھر کی جو کوئی فیملی پکچرز وغیرہ بناتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کی ڈیجیٹل کاپیز ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کی ہارڈ کاپیز نہیں ہوتی کبھی میرا بہت دل کرتا ہے کہ پوری فیملی وال ہونی چاہیے اس پر اپنی فیملی کی پوری پکچرز ہونے چاہیے بہت زیادہ پاسیبیلیٹی ہے کہ کبھی فیوچر میں انشاءاللہ طرح میں ایسا کوئی پلان کروں ابھی تک تو نہیں ابھی تو وہ اس پر تھوڑی سی چاہیے تھی وہ نوید جو ڈراؤ کرتے ہیں نوید بہت زیادہ لائک ان کی ڈراؤنگ بہت اچھی ہے تو جو وہ ڈراؤ کرتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو ہم فریم کر لیں تاکہ وہ ویسٹ نہ ہو وہ اچھا رہ جائے تو بس ان کو کچھ چاہیے تھے کچھ مجھے دجانا اور میکیل کے لئے چاہیے تھی لیکن خریدا کچھ نہیں آج میں ادھر آئی ہوں اس سٹور سے تو میں نے ایک ڈالر کی چیز نہیں لی بس میں ادھر آئی تھوڑا گھومی پھیری پھر بس گھر کے لیے نکل پڑی ابھی ہم گھر جا رہے ہیں تو گھر جا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا کچھ لے کے آئی ہوں زیادہ چیزیں نہیں لینی تھی ایک دو چیزیں نہیں لینے کے لیے میں نکلی تھی کیونکہ وہ ہمارا کچھ پلین بن لیا تھا بار بی کیو کرنے کا اور بار بی کیو کے لیے مجھے میٹ چاہیے تھا تو میں نے کہا شروع میں جاتی ہوں میں لے کے آتی ہوں میں بھی ویکنڈ پہ یا دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لانگ ویکنڈ ہے فرائی ڈی سیٹرڈے سنڈے منڈے تیوزڈے بچوں کو پانچ دن کا آف مل رہا ہے تو اس پانچ دن کو ہم لوگ کہیں نہ کہیں تو یوز کریں ویسے تو سیٹرڈے سنڈے تیوزڈے جانا کی جاب ہے تو اس دو دن میں تو ہم کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے فرائی ڈے ہے پھر منڈے اور تیوزڈے ہے تو ان میں سے میں بھی کسی ایک دن ہم لوگ بار بی کیو کر لیں کسی ایک دن ہم لوگ مال بغیرہ چلے جائیں کسی ایک دن کہیں باہر کھانا بغیرہ کھانے چلے جائیں گے تو یہ ہم لوگوں نے سوچ کے رکھا ہے کیونکہ بچوں کو جب بھی جب جب ان کو آف ملتا ہے نا سکول سے تو ان کی یہ ذہن میں سب سے پہلے چیز آتا ہے کہ ہم نے ان دنوں میں اما کرنا کیا ہے آپ ہمیں ایک ادھر لے کے جائیں گی ہمیں کیا ایکٹیویٹیز کروائیں گی تو یہ سوال ان کا ہوتا ہی ہوتا ہے تو اس لئے میں نے کچھ چیزیں اپنے ذہن میں بنا کر رکھیں کہ میں بچوں کو یہ چیزیں کروا دوں گی تو بس انہ آپ ابھی گھر چلتے ہیں ویو آپ دیکھیں کیا خوبصورت ویو ہے درختوں پر پتے آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں ان کے برڈز جو ہیں وہ کھل رہے ہیں اور اتنی خوبصورتی لگتی ہے نا مجھے تو یہ ویو بہت اچھا لگتا ہے میں جب جب یہ سب دیکھتی ہوں نا میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کو ایسے میں اپنے گھر کے درخت دکھاؤں گی قریب سے کیونکہ ان کے جو برڈز نکل رہے ہیں اسے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے تو ابھی جناب ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے گھر آتے آتے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے کس چیز کی craving ہو رہی تھی آپ بڑا ہسیں گے میں بالکل میری جو شوک ہے نا وہ بالکل کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بچوں والے جو بچوں کے چیزیں اچھے لگتی ہیں وہی چیزیں مجھے بھی اچھے لگتی ہیں تو میرے گھر میں آپ کو پتا ہے کوئی سو طرح کے چیزیں ہوتی ہیں کھانے والی لیکن مجھے کس چیز کی craving ہو رہی تھی مجھے جناب craving ہو رہی تھی یہ والی جو ہے نا ہماری یہ والی candies اور جن لوگوں نے یہ کھائیں ان کو I don't know ان کو اپنے بچپن میں ایک بٹر سکوچ candies ملتی تھی ہمارے بچپن میں تو ہم لوگ وہ کھایا کرتے تو جب بھی میں یہ کھاتی ہونا تو مجھے میرے بچپن کی یاد آتی ہے اور آپ یقین کریں میں نے جب سے ہی سٹور میں خرید دی خریدتے ساتھ جیسے ہی میں گاڑی میں آئی تو میں نے گاڑی میں اس پیکٹ کو کھولا اور میں نے چار پانچ کینڈیز نکال کے کھا لی تھی اور جب میں نے کھائیں تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ نا آپ کو ایک سکون سا آ جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے چکن لیا ہے جو چکن کے ساتھ میں نے برگرز لیا ہے یہ مجھے کریم چاہیے تھی میں ایک ڈیزرٹ بنانے کا سوچ رہی ہوں تو میں نے کہا اگر سوچ ہے میرے ذہن میں تو میں لے لیتی ہوں کیونکہ میں بس کریم گھر میں ہوتی نہیں ہے نارمالی میں رکھتی نہیں ہوں وہ لے کے آئی ہوں کیوں کمبرز لے کے آئی ہوں اور یہ ایک دو بس ملک لینے تھے میکائل کے لیے بسے تو بس کل یا پپنے سیٹرڈی یا سنڈے کو ہم لوگ گروسری کریں گے لیکن دو دن تک میکائل کا گزارہ نہیں ہونا تھا وہ لے کے آئی اور مجھے انار اچھے نظر آئی ریڈ والے لاسٹ نمبر جب دعوت کیلئے تو بڑے کھٹے تھے تو بس اس لیے میں نے سیف دو لیے اگر میٹھے ہوئے تو ٹھیک ہے نہیں ہوئے تو چلو اگر مجھ سے تو کھٹے والے انار بالکل بھی نہیں کھائے جاتے ہیں تو چلیں جناب ببی ہم لوگ ککنگ سارٹ کرتے ہیں ککنگ میں آج ہم بنا رہے ہیں کالی دال لیکس ثابت مصر کی دال انسٹنٹ پورٹ میں بنائیں گے جب میں باہر جایا تھے جانے سے پہلے میں نے اس کو واش کیا تھا اور میں نے پانی میں اس کو بگو کے رکھ دیا تھا میں نے کہا آپ کو دکھاؤں یہ ڈبل سائز کی ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو آل ریڈی سوک کر کے رکھ دیتے ہیں تو بس پانی ہم لوگ انسٹنٹ پورٹ میں آپ کہلیں کہ جتنی دال ہے اسے ڈبل ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے اور سمپل طریقے سے بنتی ہے مجھے بہت اچھے لگتی ہے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایوری ولوگ کے نیچے آپ لوگ کہتے ہیں کہ گل بے شک آپ نے وہ ریسپیز پہلے شیئر کی ہوتی ہیں آپ ہر دفعہ دوبارہ بتایا کریں تو اس میں ہم ڈال رہے ہیں نمک اس کے بعد ہم ڈالیں گے سرخ مرچ میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون کیونکہ میں پاس دال تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے ساتھ ہم نے لیا ہلدی تقریباً 1 ٹی سپون یہ تین ڈرائی سپائسیز ہیں کوئی زیادہ چیزیں ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنی سمپل سی یہ دال بنتی ہے لیکن بہت مزے کی بنتی ہے بس اس کو ہم نے ڈرائی سپائسیز کو اندر ایڈ کر دیا ہے ادھر ساتھ میں میں نے کیا کیا ہے جنا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو ہم نے ویجیٹیبلز لکھی ہیں وہ ہم نے لکھی ہیں جو پانچ سے چھے میں نے لیا ہے اس کو ہم لوگوں نے بس بیچ میں ڈال دیا اس کو ہم نے لگا دینا ہے جی ہمارا پریشر انسٹنٹ پوٹ میں ہم اس کو پریشر لگائیں گے سیل کو ہم بند کر دیں گے اور اس کو ہم لوگ پریشر لگائیں گے پریشر اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کتنی دیر کے لیے لگاتے ہیں میری یہ ہوتی ہے سوچ کے اگر آپ ثابت مصر کی دال بنا رہے ہیں تو آپ کو بارہ چودہ منٹ چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ مونگ مصور کی دال بناتے ہیں جو پیلی والی ہوتی ہے اس کو تو صرف چار سے پانچ منٹ میں دیتی ہوں تو ابھی میں اس کو فیلحال بارہ منٹ دیتی ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے اب آپ سے ملتے ہیں ہم بارہ منٹ کے بعد جب اس کا پریشر ریلیز ہو جائے گا تو پھر ہم آتے ہیں واپس چلے جی بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور پریشر اس کا آل ریڈی ریلیز ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں دال کی شکل کچھ ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں اتنی کریمی مزیدار دال بنتی ہے آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا بس دیکھیں کھول ہے اور اس میں پانی بھی جتنی اس کی مجھے کنسسٹنسی چاہیے تھی اتنا ہی ہے میں بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں رکھتی اور بہت زیادہ پتلی بھی دال نہیں رکھتی ادھر ہم نے کیا کیا ہے ہم لوگ نے ایک فرائنگ پین میں آئل گرم کیا ہے جیسے ہی آئل تھوڑا گرم ہو جائے اس میں میں نے تین جو لیسن کے ڈال دی ہیں اس کے ساتھ میں اکثر زیرہ بھی ڈالتی ہوں اور تیز پات کا پتہ بھی ڈالتی ہوں وہ آج میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ آج میرا اس کے ٹیسٹ کا دل نہیں کہہ رہا کہ وہ مجھے ٹیسٹ آئے میرے کھانے میں تو دیکھیں جیسے ہمارے جو یہ لیسن ہے ہمارا براؤن ہونا شروع ہو جائے گا ہم اس کو تھوڑا سا ڈارک براؤن کریں گے اس کے بعد میں اس کو نکال لوں گی کیونکہ میرے گھر میں لیسن اگر کسی کے موں میں آ جائے گا تو وہ ڈال بلکل بھی نہیں کھائیں گے کچھ گھروں میں تو میں نے دیکھا کہ لیسن کو باریک باریک کٹ کی اس کا تڑکہ بناتے ہیں اور جب وہ لگاتے ہیں تو سب لوگ بڑے شوک سے کھاتے ہیں مجھے ویسے تو لیسن کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن مجھے اس طریقے سے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو یہ دیکھیں جناب ڈال ہماری ایسے ہے میں نے اس کو وارن پر رکھا ہوا ہے لیکن یہ گرم ہے کوئی سوٹے موڈ آن نہیں کیا کچھ بھی آن نہیں کیا جس میں نے اس کو آن پر رکھا ہوا ہے جس سے یہ گرم رہے گا اس کے علاوہ ہم نے اس کو بند کر دیا ہوا ہے کوئی پریشر نہیں کوئی سوٹے نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہ در ہم لوگ بس ویٹ کر رہے ہیں بس ابھی آلموسٹ یہ ڈارک براؤن ہو چکے ہیں ان کو ہم نکالتے ہیں جی فورک کی ہلپ سے اور پھر آئل کو ہم جا کے تڑکا اس میں ایڈ کر دیں گا ہماری دال ریڈی ہو جائے گی تو کوئی سی ریسپی ہے جھٹ پٹ بنتی ہے بہت مزے کی کریمی دال بنتی ہے آپ بنائیے گا اور پھر مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی آپ لوگ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ جو بھی ریسپی آپ بنائے تو آپ تھوڑی سی ڈیٹیل دیا کریں تاکہ ہمیں ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور ہم لوگ دیکھ کے اسے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں تو انسینٹ پوٹ کی ریسپی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی کیونکہ رمضان کے بعد اب دوبارہ روٹین پہ آ چکی ہے لائف اور ہمارے کھانے وغیرہ بننے بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں تو بس اس کو لگائیں گے تڑکا اور اس دال کو کریں گے ان جوائے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا آج کا ولوگ آج کی ریسپی سب کچھ یہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کل پھر واپس آئیے گا میرے چینل پہ میں ملوں گی آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک رکھے گا آپ اپنا خیال مجھے رکھے گا آپ اپنی دعاوں میں یہاں ٹیک کیر جی اللہ حافظ مجھے رکھے گا